اسلام علیکم جیت و جنا آپ کے ایڈبلی سی میں خوش آمدید ہے سب کا تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پلاؤ بریانی بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور سب سے پہلے اس کے لیے میں نے بون لیس چکن کے پیسز لیا تھے تھائی کے پیسز تھے ان کو میں نے ڈالا ہے پانی میں اور ساتھ میں ڈالی تھوڑی سی املی ڈالی کیا بچاری تنگ آگے خود ہی گر گئی اس میں اچھا جی املی ڈالی اس کے بعد یہ سوکھا دھنیا میں نے ڈالا ہے اس میں تھوڑا سا آدھی چمچ کے قریب چائے والی اور تھوڑا زیرہ ڈالا ہے اور ٹیسٹ کے مطابق نمک جائے گی اس کے اندر اور چار پانچ سلائسز ٹیمارٹر کے تھے چھوٹی پیاس ڈالی ہے اور دو سے تین جوے لیسن کے چوپ کر کر میں نے اس میں ڈال دی ہے یہ ڈالنے کے بعد ہم کریں گے اس کو مکس اور آنچ میں نے چلا لی ہوئی تو میڈیم آنچ پر اسے بوائل کریں گے اور ڈھکن بند کر دیا ہے دیکھیں ڈھکن کا یہ ہے کہ آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے بس اندر اندر کھوک ہوتا رہے گا یہاں سے اس کی سٹیم تھوڑی بہت ریلیز ہوتی رہے گی تو یہ دیکھیں یہ بوائل ہو رہا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ تو واپس ڈھکن بند کر دیں گے اب اس کا پروپر بوائلنگ نہیں ہوا تھا تو ساتھ ساتھ ہم کرتے ہیں پلاؤ بریانی بنانے کے لیے میں نے ڈالا ہے آئل دوسرے پین میں اس پین کے اندر ہم نے فرائے کرنا ہے اپنا انین ٹھیک ہے انین یہ میں نے ایک میڈیم سائز کے انین لی تھی تھوڑی سی میں نے نکال لی تھی سیلٹ بنانے کے لیے باقی میں نے اس میں ڈال دی ہے تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ انین کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے بس گولڈن سے کرنا ہے جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو اتنا کافی ہے جی بس کافی ہے بہت زیادہ نہیں کریں گے اور یہ وائل چکن میں نے اس میں سے یکنی میں سے نکال لی تھی اور یہ اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اسے فرائے کریں گے جس زرہ زرہ گولڈن ہو جائے گی دونوں سائیڈوں سے ہماری چکن کے پیسز تو میں بون لیس تھائی کے پیسز یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ اچھا رہتا ہے دانت میں نہیں پنستا اور بہت مزکا ہوتا ہے یہ ایک چمچ کھانے والا اس میں لیس ندر کا مکس پیسٹ میں کوٹ کر ڈال دیا ہے جناب اس کو کریں گے مکس ہلکا سا ذرا سا فرائے کریں گے تاکہ خوشبو آنا شروع جلائیں گے نہیں اور یہ سلائسیز میں کٹا ہوا میں نے ایک میڈیم سائز ٹومیٹو لیا تھا فولی رائپن یعنی کہ بالکل ریڈ والا ٹھیک ہے یہ ڈال دینا ہے اس کو کریں گے مکس اب ٹیماٹر جو ہے اس گلنے والا نہیں ہے تو اس کے اندر میں ڈال دوں گے تھوڑا سا پانی پانی ڈال کے جناب ہم نے کر دینا ہے اس کو کور ٹیماٹر ہمارا گل جائے بہت ساتھ نہیں گلانا بس تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ تو پیاز بھی نہیں جلے گی ہماری مزید نیکسٹ اب میں ہم نے یہ میں نے بریانی مسالے کا آدھا پیکٹ جو تھا اس کو یوگرٹ میں مکس کر لیا تھا اور مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دیا ہے اور آپ کو اسے بھی لے سکتے ہیں میں ہمیشہ نیشنل کا بریانی مسالے یوز کر دیوں اس میں ساتھ جائیں گے سبز مرچیں سابود بھی ہیں کٹی ہوئی بھی ہیں اور ادرک ہے جولین کٹ میں اور بارش ہو رہی آج باہر یہ ڈال دیں گے ڈال کے تھوڑی دیر دم دیں گے تاکہ جو ہم نے ابھی یوگرٹ ڈالا تھا وہ اچھے طریقے سے مسالہ اور تیل لیدہ ہو جائے اور یوگرٹ کوک ہو جائے ہمارا یہ دیکھیں یہاں براہ مسالہ تیل کتنی اچھے طریقے سے کامیابی سے شاندار لگ رہے لیدہ ہو گیا اب یہاں پہ جناب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو یکھنی ہم نے بنا کے رکھی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے سب کچھ ہی چلا جائے گا اس کے اندر کوئی چیز آپ نے اس ٹرین نہیں کرنی ہے یعنی کہ چھاندہ نہیں ہے اس کو ہی چلا جائے گا تو یہ بھی ایک لیدہ ٹیسٹ دیتا ہوتا ہے بہت اچھی بنتی ہے ریسپی اب میں نے ایک یعنی کہ دو سو پچاس گرام سے تھوڑے سے کم چاول بھی گو کے دو گھنٹے پہلے رکھ دیا تھے باسمتی رائس تھے اس کو جب یکھنی میں بوائل آ گیا تھا تو میں نے اس میں ڈال دی ہے یہ ڈال دیں گے کوک کریں گے اور یہ ہم نے کر لیا سب سیلٹ اور اوپر ہلکی میں نے تلیوی پیاس ڈال لی تھی اور آپ بھی ضرور بنائیے گا یقین جانئے بہت مزے کا بنا تھا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ